اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں نے کہا کہ چلیں کچھ بھائیوں سے بات چیت کر لیں کسی موضوع پر ویڈیو بنا لیں تو آج میں ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا اور آپ سے ٹوپک جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں وہ پردیس کے بارے میں ہے کہ جو اشخاص جو انسان چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں بچے ہوں یا بڑے ہوں جو اپنے ملک کو چھوڑ کے روزگار کی تلاش میں دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جہاں پہ انسان کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے انسان نے جانا وہاں پہ ہی ہوتا ہے تو اگر آپ کے مقدر میں کسی دوسرے ملک کا رزق لکھا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ کمائی کرنی ہے تو آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی منشاہ ہوتی ہے لیکن میری استعداہ یہ ہے آپ لوگوں سے عرض یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص سپیشلی ینگ ایجرز جب آپ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو اپنا ایٹیچوٹ اپنا رویہ اس ملک میں جا کے کم سے کم تبدیل کرنا چاہیے نہ کہ ایسا ہو جیسا کہ پاکستان میں آپ رکھتے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بیرونے ملک جا رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو اس طریقے میں ڈالیں کہ آپ جس کے ساتھ ملیں جس کے ساتھ بیٹھیں جس کے ساتھ بات کریں وہ بندہ آپ کی طبیعت سے خوش ہو جائے اور اسی خوشی کے باعث وہ بندہ ملک پاکستان کا نام سن کے بھی خوش ہو جائے کہ یار کہ ہم نے تو پاکستان کا یہ امیج سنا ہوا تھا لیکن یہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم جو غیر ممالک میں بسنے والے پاکستانی ہیں ہم پاکستان کا چہرہ ہیں دنیا پاکستان میں ابھی تک نہیں گئی لیکن ہم دنیا میں گئے ہوئے ہیں دنیا کے ہر ممالک میں موجود ہیں تو ہمارا جو کردار ہے ہمارے جو روئیے ہیں وہ اس چیز کو ثابت کریں گے کہ پاکستان کیسا ہے تو اس لیے میری تمام بھائیوں سے تمام غیر ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ خدارہ خدارہ بحثیت مسلمان بحثیت پاکستانی اپنا ایک اچھا امیج قائم کرنے کی کوشش کریں دنیا میں اور کچھ دوست دیکھیں جو پاکستان سے دوسرے ممالک میں آتے ہی ان کو جیسے ایک دم سے آزادی مل جاتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو میرے بھائی آپ دوسرے ملک میں کمانے گئے ہیں اس کے لیے آپ کے مقصد ہے آپ آیاشیاں کرنے کے لیے نہیں آئے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اچھے طریقے سے پیسے کما کے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اور اپنے ملک کو سپورٹ کریں تو اس کے لیے آپ کا رائٹ ٹریک پہ ذرہنا ضروری ہے تو رائٹ ٹریک پہ بندہ تب بھی رہ سکتا ہے جب آپ کا رائٹ کریکٹر ہو تو پلیز میری باتوں کو اگنور مت کیجئے گا اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگے تو میں اس سے بھی معذرت چاہوں گا تو یہ ہے کہ اگر آپ کا امیج اچھا ہوگا تو پاکستان کا امیج ہوگا بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش خورم رکھے اور میری اس چھوٹے سے مشورے پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا شکریہ فی امان اللہ